اس میں آج ہم لوگوں نے کرشی کا مددہ لیا ہے اور اس کا میں پنجاب اور ہریانہ میں خاص کر کے کسان آندول رہت ہیں دیش بھر میں کسانوں میں آساندوش ہے کیونکہ سرکار ایسے ہے جو کسان دید اور یہ صرف اسی بات سے بتا لگتا ہے جس جس طریقے سے راج سبھا میں اپ سبھا پوتی ہریونش جی نے اس پہ متویبھا جن کیے اس کو پارت کر آیا جب ہی وپکس کے کئی سانسد متویبھا جن کی مانگ کر رہے ہیں تو گیر سمویدھانک طریقے سے یہ کانون لائے گئے ہیں بنا بحث کے اس سے سرکار کی منچہ پہ سوال کھڑا ہوتا ہے ہمارا سوشلس پارٹی انڈیا سے جڑے ہوئے سوشلس کسان سبھاک چننل میشرا جی ہیں جو پہلے بھارتی کسان یونین میں بھی رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ کسانوں کی بات پہلے بھارتی انڈیا سے پہلے بھارتی انڈیا سے پہلے بھارتی انڈیا سے پہلے بھی رہے ہیں یہ سب کرج میں ہی پلتا ہے کرج یہ ہی اترا دیکار کی روپے اپنے بچوں کو چھوڑ جاتا ہے اور ایسی حالت کسانوں کے ویروت میں جو ایک کانون آئے ہیں تین کانون ایک تو نیونٹم سمرتن مولے جو پورو کی سرکاریں دیتی رہیں جس میں نیونٹم وہ ادھکتب قیمت تھی اور وہ اس قیمت پر آدھی بجار میں اتنی ریٹ نہیں جاتے اور اس کا ہٹانا کسان کے لیے بہت دوسرا بھنڈارن کی سیما کی سماپتی جو پہلے کی پورو کی سرکاروں نے یہ رکھا کر رکھا تھا سیما ہے اس کی سیما تک بیٹھتی بھنڈارن کر سکتا تھا لیکن وہ سیما سماپت ہونے پر ہوگا یہ کہ کسان جب کرج میں پلتا ہے رادکار کے روپ میں چھوڑ جاتا ہے تو ایسی حالت میں جب جن سے تیار ہوگی تو وہ اپنی جنس کو بیٹھ دے گا اور جب جنس کو بیٹھ دے گا اپت کے ہاتھ میں جانے پر وہ منمانے ریٹ پر اس کو خریدنے کے لیے بات کرے گا اور وہ جو بھنڈارن کی سیما سواپت ہوئی ہے اس سے جیسا کہ آج ہو رہا ہے پیچھے دس روپے اور آج پیات کی قیمت ہمیں لگتا ہے پچاس روپے کیلو کے لگبھاگ آ گئی ہے اور ایسی اسٹھت میں یہ بھنڈارن کی سیما سواپت کرتا ہے اپنا اطلاق ہو ہوتی ہے اور ہوگا یہ کہ اس سے کسان مر جائے گا تو ہم بھی اس دوسرے دوسرا کانون جو انہوں نے بنایا ہے اس کا بھی بیروت کرتے ہیں اور تیسرا جو کانچے یہ بھی بہت دکھت 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 بات ہے کیونکہ سوٹی جوت کا کسان ہے لگو اور سیما ادھر سنکھے میں کسان ہے اور اس کسان پر کام کرنا یہ سرکار کی نیتی جو پیدا کر رہی ہے یہ تو کونجیوات کو بڑھاوہ دے رہی ہے اور گرید گرید کسان دیش کا مر جائے گا کانون کا بھی جو سرکار لے کر آئی ہے اس کا ہم بیروت کرتے ہیں اس بیروت کو لے کر آج ہم مانیہ سندیپ پانڈے جی کے مارک درسن میں جو جو راستی ادھرش ہے ان کے مارک درسن میں آج ہم ان کے دھرنے میں انسان کے بیچ میں سامل ہیں اور سبیو ہم دکھ کی بات ہے کی کسان کے ساتھ یہ نائنسافی بھارتی اجنتہ پارٹی سرکار جسے بعد اتنے پورڑ بہمت پر کسان کے عید کے کانون بنائے گی یہ نہ کرنا یہ تو بہت سرمناغ بات ہے اور آگے دور میں ہم کو اپنے جنپد ان ناؤں میں جلا دکاری کارالے کے سمی جھاڑی بابا مجار پر اس کانون کی دل کو اپنے ہاں سے آگ لگا کر پھوک دیں اور ہم بھی لوگ کریں یہ سب دور کے ساتھ پارٹی پروگرام ساتھ میں کرنے والے تو آپ نے آنے جنگی کی باتوں کو سنا اس دیش کا کسان پہلے سے ہی کرج کے بوجھ میں دبا ہوا ہے اور ارڑ یہ ہے کہ کھیتی کا سوروپ دھیرے دھیرے بدلہ ہے اب کھیتی میں لگنے والا بیچ سے لے کے کھات پیٹ ناشک اب سب کا پیسہ اس کو دینا پڑتا ہے اور لاغت دن پرتی دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے ایم ایس سوامی ناثن سمیتی کی سپارش اس کی لاغت کا اس کو مولے اپنے اتفاد کا ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا ہے بھاجپا کی سرکار کہتی ہے کہ وہ کسان کو دیتی ہے لیکن اصل میں جس طرح سے وہ وہ تیہ کرتی ہے مولے وہ کسان کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ بینکوں سے جو رڈ کی ویوستہ ہے جو انیل جی نے بتائی نہیں مستان سے کسان کے اوپر تمام طرح بوجھ لات دیا جاتا ہے میں چاہوں گا انیل بھائی تھوڑا سا جو رڈ لینے کی پرگریہ ہے اس نے کیا کیا کس طرح سے کسان کو مساتے ہیں جی 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 بینہ آپ سے پیسہ کارٹے ہیں وہ ساری بات ہیں بیما کے دو پرکار ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے جو فسل بیما کرتے ہیں فسل بیما میں لوگ کی بلاک اسطر پر اگر نقصان ہو تو بیما ملے گا نہیں نہیں ملے گا جمین کا جو دھراتل ہے وہ اوچہ نیچہ ہے دیش کا ہمیں لگا ہے یہاں بھی ایک ایسی پرستید ہے کہ نیچے ترائی کا چیتر ہے اور اوپر جو اوچائی پر ہے وہ بھلپٹی ثابت کا چیتر ہوتا ہے اس میں جب جل بھراو ہو جاتا ہے فسلیں نسٹ ہو جاتی ہیں اور اوپر کا کسان بستا ہے تو ایسی پرستید میں وہ کہتے ہیں کہ سمپور جب لکسان بریس گورنمنٹ نے جو گاؤں استر پر کیا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تیسرے بدوار کو کسان دیوست میں تو یہ کہہ رہے ہیں جو گاؤں استر پر پورے نقصان ہوگا تو بیما دیا جائے گا تمام کمپنیاں آئیں بیما اپنے آپ کٹ لیا جاتا ہے اور کسان کو پتا ہی نہیں چلتا کرج لینے کے ٹائم پر چاہے اکھات خریدے چاہے بیچ خریدے بیما لے لیا جاتا ہے اور یا نگت پیسہ لے بیما کٹ لیا جاتا ہے اور اس کی تھی ہے پیچھے میری فسل نقصان ہوئی اور میرا دھان چلا گیا میں نے اسی لکھا پڑھی بھی کی لیکن بیما نہیں ملا تو یہ بھی ایک کھیل کھیلا جاتا ہے ان کمپنیوں کے بیچ میں اب یہ بات تیہ ہوئی ہے جب بہت لڑے ہم تو لڑنے کے بعد یہ تیہ ہوا ہے ڈی ایم صاحب کے ہاں میٹنگ میں ریکٹر اگری کلچر بولے کہ آپ کسان چاہے تو کرا ہے چاہے نہ کرا ہے لیکن فسل بیما ہے اور دوسرا بیٹکا ایکسیڈنٹل بیما وہ بھی دیتے ہیں ایکسیڈنٹل بیما جو ہے وہ پانس لیتی ہے کسان سے بغیر پوچھے اور کارڈ کر کے اور اس کو کوئی ریکارڈ نہیں دیتی دکھ کی بات یہ ہے ہم اپنی گاڑی کا اور تمام چیزیں ہیں جن کے ہم بیما کراتے ہیں سرٹیفکٹ ملتا ہے لیکن جو کسان کا ایکسیڈنٹل بیما ہوتا ہے اور جب اس کو سرٹیفکٹ نہیں ملے گا تو وہ لڑائی بھییا کیا لڑائی بھی ہے تو اس حالات میں ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اس پر دھیم دے اور اس میں صدار ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ بینک کے لگ جس میں ہم ہیں بینک کے لگ جو بغیر کسان کو پوچھے تمام جیسے جیسی چیزیں اپنے آپ لگا دیتے ہیں وہ ان کو الگ سے دینا ہوتا ہے اور ایک سمسیہ ہے کہ چار پرسنٹ تک ایک سال کے اندر جو پیسہ آدھا کرے تو اس کو دیتے ہیں جبکہ لون پان سال کے لیے جو کریڈٹ کارڈ وہ پان سال کے لیے لون ہوتا ہے تو جب پان سال کے لیے لون ہوتا ہے تو پان سال کے بیچ میں اگر وہ لون آدھا کرے تو اس کو چار پرسنٹ پڑھنا چاہیے لیکن وہ انہا کر کے ساڑھے دس پرسنٹ سے لے کر چوبیس پرسنٹ تک کسان کو ادا ہون کرنا ہوتا ہے اور وہ برا ہوا بہن سے کسانوں نے اسی مطے کو لے کر کے پاس ہی لگائی ہے جو پورا دیس جانتا ہے بھارت کے نیتا بھی جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں اور لگاتار آگے بھی خوکہ نہیں ہے بیٹی کی پڑھائی نہیں ہے بچوں کی سچھا ہے نہیں ہے گھر ہے نوستر ہے اور اکثر بینہ چیز سال پرسنٹ ایسے حالت میں وہ پھانسی لگاتا ہے یہ سمسیاں یہ جو سمسیاں ہیں ان سمسیاں کو لے کر کے ہم آج کے اس من یہ جو انسان چلنا ہے اس میں ہم سامل ہیں اور آنے والے دور میں اپنے ان ناؤ جلے میں درانگ سولہ تاریخ کو بیل کو پھوکیں گے اور ان سمسیاں پہراؤ کریں گے یہ ہماری تیاری ہے ان ناؤ دیا اب میں چاہوں گا کہ ہر دو ہی جلے سے وہ بھی لکھناوں کا سٹھا ہوا جلہ ہے آہ آہ آرے سیم بھائی اپنی کچھ بات رہیں کھیتی سے سکھیں دیکھئے آہ 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 جا رہا ہے ہمارے ہاں بھی ہے تو جن کا ماملہ آیا ہے تو تھی ماملے پامنے آئے ہیں جس میں ہے کہ تو اپنے ریل سے پریسان ہیں اور دوسرا اس میں ہے پیسہ کٹ رہا ہے جو کی مہینے میں دھائی سو پورنے تین سو روپے جو ہر مہینے کٹ رہے ہیں جب ہم نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ بھئی آپ کا ایک پیسہ جا رہا ہے ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارا کسی سے کچھ نہیں کہا ہے اور یہ بینک نے سویم لگا دیا ہے اور بینک والے اس بات میں کہ ہم نے لگایا انہوں نے بینک والوں نے یہ کہا کہ بھائی کسی نے کہا ہوگا کہ لگا دو جب خاتہ دھارت خود نہیں کہہ رہا ہے کہ خود پا رہا ہے تو دوسرا اٹل پینسن یوجنا کا معاملہ اس میں آتا ہی نہیں ہے لیکن یہ بینک کی دھاندلے گردی چل رہی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ سرکار کو اس بات بھارتی نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم ہمیں یہ چیز ملے اور پھر بھی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے تو یہ کساب سے یہ کسانوں کے ساتھ بہر انیا کہ اس معاملے پہ سرکار کو بھی اسے ستھیام دینا چاہیے بس ایسنی بات اپنے رکھتے ہوئے ایسنی بات قتم کرتا ہوں میں انہوں کے سامنے جو سمسیا ہے وہ تو ہی ہے لیکن اگر کسان سے نیونتم سمرتھن مولے پہ جو خرید کی ویوستہ ہے منڈیوں میں اگر وہ کسان کا اناج بھارتی خاد نگم کے گوداموں پہ نہیں پہنچے گا اور اگر بھارتی خاد نگم کے گوداموں میں اناج نہیں رہے گا تو سرکار راشن ویوستہ ہمیں اناج کہاں سے دے گی لوگا اور پھر یہی ہوگا کہ اناج کے بدلے میں آپ کچھ پیسہ لے لیجئے جس کو کیش ٹرانسور کہتے ہیں اور یہ کہ تو اسے پیسہ آئے گا تو کوئی جاروری نہیں ہے کہ اس سے گھر میں اناج ہی آئے پچھلی سرکار نے بہت سمجھ بوچ کے مہلا کو راشن کارڈ کا پرمکھ ویکتی بنایا گیا تھا اور وہ اس لیے تھا کہ اناج مہلا کے ہاتھ میں جائے تاکہ وہ پورے پریبار کے جب بینک میں پیسہ آئے گا بھلے ہی مہلا کے خاتے میں آئے لیکن نکالے گا تو پوروش تو وہ پیسہ بینک سے گھر پہنچے گا کی نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور اس سے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے پریبار میں کوئی بیمار پڑھا ہو اس کے علاج میں وہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے بچے کی فیس دینے میں خرچ ہو سکتا ہے تو جو کھا دے سرکچہ تحت سالجینک پتر پرنالی کے تحت جو ابھی تک تھی وہ یہ سرکار لوگوں سے چھین رہی ہے تو کسانوں کو تو دھوکھا دہی رہی ہے کہ تھی ہر مزدور اور ساتھ ہی ساتھ اس دیش کی عام جنتہ پچھتر پرتیشت گرامیڈ علاقے میں اور پچاس پرتیشت چہری علاقے میں جن کے پاس راشن کارڈ ہیں جو سارجات ہیں یہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہے تو ہم میں اتنی بات یہ کسانی کے سمبند میں آج کہیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی